بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے لوگ اس پوری جرنی میں آپ کو ملیں گے جو کہیں گے تم نہیں کر سکتے ہو جو کہیں گے اوپشنز بڑے مشکل ہیں کمپلسری بڑے مشکل ہیں جو کہیں گے یہ سبجکت مشکل ہے اسلامیت مشکل اسلامیت میں تو ایسا ہی اوڑ جاتے ہیں انگلیش تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی ہے آپ نے کیا کرنے ہیں آپ نے اپنے کان بند کر لینے ہیں جب اپنے گان بند کر لیں گے نا اور جب صرف خود پر یقین کریں گے نا تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں سی ایس ایس تو پھر بہت چھوٹی چیز ہے آپ کو صرف خود پر یقین کرنا ہے اور لوگوں کی باتیں سننا بند کرنی ہے hope you understand اب straight away اپنے ڈاپک پہ آتے ہیں today we will discuss about general ayyub khan ان کا جو tenure تھا that was from 1958 to 1969 general ayyub khan کون تھے یہ برٹش official تھے پاکستان بننے سے پہلے یہ indian national army میں تھے اور جو بھی برٹش کے against کوئی بھی بات کرتا یہ ان کو بتاتے تھے ٹھیک ہے کچھ ہیسٹورینز ان کو ڈکٹیٹر بھی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ democracy کے against تھے اور اس کے علاوہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ جو عوام ہے ان میں اتنی sense نہیں ہے کہ وہ ووڈ کاسٹ کر سکے he came into power after imposition of marshallow پاکستان میں انہوں نے حکومت کی president بنے marshallow impose کرنے کے بعد اچھا اب کچھ students کو بڑا مسئلہ ہوتے کہ marshallow کیا ہے میں آپ لوگوں کو clear کر دوں marshallow ایک ایسی situation ہوتی ہے جس میں آپ کے ملک میں کوئی emergency کی situation ہوتی ہے کوئی war کی situation ہوتی ہے کوئی rebellion situation ہوتی ہے like آپ کی عوام حکومت کے خلاف ہو جاتی ہے کوئی natural disaster ہوتے ہیں تو اس case میں government کو ایسا لگتا ہے کہ ہم ملک کی administration ہے وہ صحیح طرح سے run نہیں کر سکتے تو اس case میں کیا ہوتا ہے کہ جو government ہوتی ہے وہ authority کس کو دے دیتی ہے military authority ملک میں لے آتی ہے تاکہ جو military ہے وہ صحیح طرح سے ملک میں administration کو run کر سکے ٹھیک ہے تو اسے کہتے ہیں marshallow marshallow لگنے کی reasons کیا تھی وہ میں آپ کے ساتھ آگے discuss کروں گی administration and strengthening his rules جب جنرل ایوب خان پاور میں آئے تو انہوں نے سب سادہ focus کس پہ کیا administration پہ اور اپنے rules کو strengthen کرنے میں he formed constitutional commission انہوں نے 1956 کے constitution کو abrogate کیا ٹھیک ہے اور constitutional commission بنا دیا اس constitution commission نے suggest کیا presidential system کب in 1961 میں اور جو parliamentary system تھا ملک میں اس کو ختم کر دیا he gave constitution in 1962 1962 کا constitution کس نے دیا جنرل ایوب خان نے دیا اس constitution کے مطابق انہوں نے president کا half اٹھایا اور ملک میں marshallow کو ختم کر دیا کب ختم کیا 8th june تو یہ ایک introduction تھا کس کا introduction تھا جنرل ایوب خان کا last slide میں میں آپ کو الڑی بتا چکی ہوں کہ جنرل ایوب خان نے بہت عرصہ ملکی internal situations کو دیکھا اس کے بعد ان کو لگا کہ اب marshallow کو impose کر دینا چاہیے اچھا marshallow impose کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا it's a huge thing کیونکہ آپ ایک country level پہ ایک پوری گورنمنٹ کو ہٹا کر ایک cabinet کو ہٹا کر اپنے rules impose کرنے کی کوشش کر رہے ہوتا ہے so it's not a simple thing it's a huge thing تو کیا ہوا جی جنرل ایوب خان president بن گئے finally اور then in 1965 انہوں نے سوچا کہ preparing ground for presidential election کے ملک میں presidential election کروائے جائیں جب انہوں نے یہ سوچا تو کانسل مسلم لیگ کے president جن کا نام خواجہ نظام الدین تھا انہوں نے تمام political parties کو visit کیا بات کی ملک کی political situation پہ بات کی اور کیا کیا ایک alliance بنا لی مطلب اس وقت ملک میں جتنی بھی political parties تھیں سب نے ایک alliance بنا لی alliance ہوتا ہے اتحاد جیسے کہ آج عمران خان کے against جتنی بھی political parties انہوں نے کیا بنا لیا ہے ایک alliance بنا لیا ہے ایک اتحاد بنا لیا ہے اس وقت بھی یہ ہوا کہ جتنی بھی political parties تھی انہوں نے ایک alliance بنایا جسے کہتے تھے combined opposition parties COP یہ کب بنی 1964 میں بنی اب combined opposition parties میں کون کون سی parties تھی اب ان پارٹیز کو کون رن کر رہا تھا کونسل مسلم league led by خواجہ نزام الدین and منتاز دولدانا عوامی league that was led by شیخ مجیب الرحمن and نواب زادہ نصر اللہ خان national عوامی party that was led by مولانا بشانی and عبدال والی خان نزام اسلام headed by چودری محمد علی and جماعت اسلامی headed by مولانا مدود اب ان پارٹیز کا مکسد کیا تھا کیا انکا ایم تھا کیا انکا گول تھا اللہ عائنس aimed to put up joint candidates for the presidentship and for national and provincial assemblays now let's understand nine points program as a challenge to ayub khan اب ayub khan کو challenge مل گیا کس اس کا nine points program کس نے دیا combined opposition party نے کب دیا on july 24 1964 gave their nine point program for presidential elections انہوں نے کہا کہ جو presidential elections ہوں گے ان میں ہم ayub khan کو nine point program بیش کرتے ہیں جس میں ہماری demands ہیں وہ یہ سب کچھ ہے ayub khan ہماری یہ سب demands پوری کریں اب demands کیا ہیں ان nine point program میں وہ دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کہا basic rights دیے جائیں کس کو جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان کے سب کو basic rights دیے جائیں گے پلس minorities کو بھی ان کے rights دیے جائیں گے direct elections ہوں گے ملک میں federal parliamentary structure provide کیا جائے جس میں provincial autonomy بھی دی جائے judiciary independence judiciary ازاد ہوگی اور judiciary کو executive سے separate کیا جائے پلس withdraw ban on functioning political parties اب جب Marshall invoes کیا تھا تو جتنے پولٹیکل parties سب کو ban کر دیا گیا تھا تو اب یہ جو political parties ہیں ان کی demand یہ ہے کہ کسی بھی قسم ban impose نہیں کیا جائے اور جتنے بھی political parties کے جو جو لوگ آپ نے قید کی ہوئے ان کو release کیا جائے اس کے علاوہ کیا demands رکھے گئیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا ملک میں economic disparity کو ختم کیا جائے ویسٹ پاکستان میں بھی اور ایسٹ پاکستان میں بھی then demand یہ رکھے گئی کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جائے united nation resolution کے according then انہوں نے کہا کہ effective and speedy settlement کی جائے کس کی refuges کی an effective measure for flood control in both wings foreign policy پہ انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ جو foreign policy ہونے چاہیے پاکستان کی وہ independent ہونے چاہیے اور foreign policy بناتے ہوئے پاکستان کی جو interest ہے وہ مدد نظر رکھر جائیں پلس ایک بہت important demand تھی ان کی that true islamic society along with amendment of the family laws ordinance یہ سب کیا تھے جی یہ ساری demands تھی کس کی COP کی opposition parties کی ساری demands تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے how ayyub khan respond to combined opposition party nine points program دیکھیں ayyub khan جو ان سے تھے انہوں نے ایک comprehensive اور ایک attractive manifesto پیش کیا nation کو انہوں نے پوری efforts کی کہ جو points ہیں ان کو properly respond کیا جائیں تاکہ which will enable Pakistan to serve as a strong base for collaboration with other Muslim countries of the world لیکن political parties کے ساتھ تھوڑی سی ہوئی زیاد تھی جس کے بعد انہوں نے فاطمہ جناح کو اپنا leader بنایا لیکن جنرل ayyub خان نے کچھ ایسی حرکتیں کی جس کی وحث سے فاطمہ جناح کے character پہ بھی بات ہوئی اور کچھ negative role play کر کے انہوں نے فاطمہ جناح کو ہرا دیا یہ تھی اس وقت کی ساری کی ساری political situation اب میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی کہ مارشل لو لگنے کی reasons کیا تھی causes of martial law کیوں لگا سب سے پہلا جو کو ساتھ lack of political leadership جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے قائد محمد جناح اور لیا قتل خان کی جو early death تھی پاکستان board destrap ہوئا تھا پاکستان کی جو machinery تھی board destrap ہوئی تھی administration صحیح طرح سے چلنی رہی تھی تو اگر ایک dynamic leader ہوتا تو شاید پاکستان میں اتنے martial laws نہ لگتے اتنی حکومتیں نہ ختم ہوتی well second course was failure of parliamentary system parliamentary system collapse کر گیا کیوں کیونکہ کوئی dynamic leader نہیں تھا اس system کو آگے لے کے جانے کے لئے role of bureaucracy سی اب جتے بھی bureaucrates تھے ان کے different different perspective تھے different perspective ہونے کی وجہ سے بہت سے disagreements سے بہت سے hurdles سے تو کیا ہوا constitution کو abrogate کر دیا گیا 1956 کے اور ملک سہی طرح سے چل نہیں رہا تھا then delay in elections اور جو elections جلتی ہونے چاہی تھے ان میں delay ہوتی گئی ملک progress نہیں کر رہا تھا اس کے علاوہ constitution making میں بہت دیر لگ رہی تھی اب آپ سوچیں کہ 1956 کا constitution بننے میں تقریبا 9 سال لگے اس constitution کو بھی abrogate کر دیا گیا تو اب ملک کھاسے چلے گا so when everything was failing تب ayubhan کو لگا کہ اب مجھے ملک میں marshall emboss کر دینا چاہیے then ayubhan کیا بن گے تھی آپ کے ملک کے president بن گے انہوں نے ایک system دیا democracy جس کو کیا کہتے ہے four dire basic democracy system اس system میں انہوں نے چار councils بنا دی union council جس کو town committee بھی کہتے ہیں اب union council میں basically کیا تھا اب ان سب چیزوں کو define کیا گیا اگر union council ہے تو اس کے نیچے کتنے لوگ آئیں گے کتنے villages آئیں گے مطبع union council بنا دی گئی اور یہ decide ہو گیا کہ اس union council میں کتنے لوگ آئیں گے اور کتنے villages آئیں گے so several villages were included in union council جس پہ تقریبا اس کو دیکھیں گے وہ سب decide ہو گیا تو union council کے روا تحصیل council district council اور divinal council بنا دی گئی تاکہ ہر صوبے کو ایک صحیح طرح سے move کیا جائے تاکہ ملک کو progress کے track پر لے کر آیا جائے اب عیوب خان نے جو کی دیمو two reasons تھی سب سے پہلی جو reason تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو different councils بنائی گئی ہیں ان کے ثروب پتہ چلے لوگوں کے perspective کیا ہے لوگ کے opinions کیا ہے اور پھر حکومت ان کو solve کریں دوسرا یہ جو democracy system ہے یہ ایک umbrella approach تھی umbrella approach کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ people are selected out of people for the people and by the people مطلب لوگوں میں سے ہی chairman کو چننا لوگوں میں سے ہی ایسے لوگوں کو اٹھانا representative کو اٹھانا جن کو پتہ ہو کہ لوگ کی problem کیا ہے تا کہ ان problems کو حکومت تک پہنچائے ان کو solve کریں مسلم family law ordinance 1961 اب جب ایوب خان ملک میں administration کو cater کر چکے تھے اب انہوں نے ایک law بنایا کس کے لیے family کے لیے like وہ چاہتے تھے کہ society میں change لے کے آیا جائے society میں لوگ کی help ہو تو انہوں نے کچھ laws بنائے سب سے پہلا جو law تھا marriage registration was made compulsory کوئی بھی ملک میں شادی ہوگی تو marriage registration کے بغیر وہ شادی complete نہیں ہوگی clear number second marriage اگر کسی لڑکے نے second marriage کرنی ہے تو اس کو اپنی پہلی بیوی سے اجازت لینی ہوگی otherwise یہ ایک illegal act ہوگا illegal act کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پہ سزا ملے گی number 3 age for marriage was age کو fix کر دیا گیا مطلب اگر لڑکے کی عمر 18 سال اگر لڑکے کی عمر 16 سال ہوگی تب ہی ان کی شادی ہوگی اگر اس سے کم عمر کے لڑکا لڑکی ہوں گے تو ان کی شادی نہیں ہوگی in case of divorce عددت period was 90 days and number 5 right of orphaned grant children to receive share of property from their grant parents یہ جو لو تھا یہ پہلی دوہ برند ہے جو یہ تیم ہوگا وہ اپنے grant parents کی جائدات میں سے بھی حصہ لے گا تو اگر آپ ان تمام لوز کو دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آئے گا آپ کو ایک social framework نظر آئے گا آپ کو نظر آئے گا administration کے ساتھ ساتھ ملک کو ایک social framework بھی provide کیا سیکنڈ پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ ایوب خان کا تنیور تھا یہ فیلیر میں کاؤنٹ ہوتا ہے پلس ایوب خان کا کیا رول تھا 1965 کی وار میں تاشکند declaration یہ کیا agreement ایوب خان نے کیا تھا کشمیر کے بارے میں and decay of development ایوب خان کے ایرا کو decay of development کیوں کہتے ہیں یہ ہم سب دیکھیں گے سو آج کی ویڈیو میں یہ ہی سب کچھ if you have any question do write your question in comment section video and hit the like and subscribe button if you haven't yet ملتے ہیں next hot issue کے ساتھ until ملتے